مہی کے حوالے سے ان کا وہی بیانی ہے جو پہلے دن تھا کرپشن پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا چاہے کوئی حکومتی شخص ہو کوئی وزیر ہو کوئی ایم پی اے ہو کوئی ایم اے نے ہو عوام نے ہمیں میرٹ کے لیے اور اعتصاب کے لیے جو ہے وہ ووٹ دیا ہے ہم محببتن جماعت ہیں ہمارے ساتھ کرونوں محببتن پاکستانی جڑے ہوئے ہیں جو لوگ میڈیا پہ سیاسی تنقید کرتے ہیں ان کو دشت کردوں سے نہ جڑیں بیزرف سیٹس پہ یہ حق ان کے ان کارکنان کا ہے جن جیلے کاٹی ہیں جو امران خان صاحب بشرا بی بی اور لیڈرشپ کی ہر کیسز پہ عدالتوں میں موجود رہے ہیں جن تکلیفیں اٹھائی ہیں خاص کر ان سراحہ ہے خواتین کارکنان کو جو جیلوں میں بیچاری بہت تکلیف گزاری تیسری بات جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور میں نے امران خان صاحب کو یواد کی اور آج امران خان صاحب نے ڈریکٹ آرڈر دیئے ہیں اور وہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کیا ہیں خان صاحب کو میں نے کہا کہ دس سال ہمارے خیبر پختونخواہ میں ہو گئے ہیں یہ ہماری تیسری حکومت ہے اور آپ کے کرپشن پہ زیرو کمپرمائز ہے آپ ڈریکشن دیجئے کہ کرپشن پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا چاہے کوئی حکومتی شخص ہو کوئی وزیر ہو کوئی ایم پی اے ہو کوئی ایم اے نہیں ہو طریقہ انصاف کا کوئی بھی شخص ہو اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے تو باہر کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے امران خان صاحب نے آج پیریسٹر سیف جو ہمارے خیبر پختونخواہ کے انفارمیشن کے اہدے پہ ایز ای منسٹر ڈیوٹی دے رہے ہیں ان کو امران خان صاحب نے میرے کہنے پہ ڈریکٹ آرڈرز دیئے ہیں کہ آپ علی امین خان گنٹاپور اور برگڈیر مستد کبازی صاحب جو وہاں اعتصاب کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہاں کرپشن کے پیچھے جائیے اور جو شخص بھی کرپشن کر رہا ہے کمیشن کھاتا ہے چاہے حکومتی ہو یا کوئی اور ہو سیاسی بنیاد پہ نہیں لیکن جو شخص کرپشن کرے گا یہ خاطر جمع رکھے بھول جائے یہ بات کہ وہ حکومت میں بیٹھا ہے کوئی ایم پی اے ہے ایم اے نہیں ہے یا کوئی حکومتی شخص ہے اس کو چھوڑا جائے گا کیونکہ عوام نے ہمیں میرٹ کے لیے اور اعتصاب کے لیے جو ہے وہ ووٹ دیا ہے بہت خوشی ہوئی آج امران خان صاحب کو انہی چیزیں پر اسی طرح پکا کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ کے کہ کرپشن پر کوئی کوئی کمپرمائز نہیں ہے نو مئی کے حوالے سے ان کا وہی بیانی ہے جو پہلے دن تھا کہ نہ میں نے کال دی اور نہ میں نے کسی کو کوئی جگہ بتائی ہے نو مئی کے حوالے سے کہ اب نو مئی کے دن جا کے یہاں اتجاج کریں ہواں اتجاج کریں اور ریزرپ سیٹس کے حوالے سے امران خان صاحب کی کلیر ڈریکشن ہے کہ اس میں کسی صورت میں ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے یہ کارکنان کا اور حقداران کا حق ہے جس کا حق ہے اس کو دیا جائے گا انشاءاللہ اور آخر میں ایک بار پھر یہ بات کرنا چاہتا ہوں ہم محبت وطن جماعت ہیں ہمارے ساتھ دیجٹل ٹیررس کی جو اس طرح مطارف کرائی گئی ہے ان کو کہنا چاہتا ہوں دہشتگردی میں اور تنقید میں فرق ہے لوگوں کی زبابندی نہیں ہونی چاہیے ہاں جو لوگ ریاست کے خلاف ہیں جو اسلام کے خلاف یا ہمارے اداروں پر حمل آور ہوتے ہیں اس کے خلاف ہم سب کا بیانیہ ایک ہے لیکن ہمارے بے گناہ سوشل میڈیا ورکرز جس طرح ہماری لیڈرشپ ہے ہمارے جو کارکنان اس کو آپ نے کیوں گرفتار کیا ہے اس کے ساتھ ہمارے الوی ہیں آریف الوی صاحب نہیں ہمارے دفتر میں ہمارا ایک بھائی ہے الوی اس کو اٹھایا گیا ہے جس طرح آپ جی جس طرح آپ نے راشد بھائی ہمارا میں تو جب سے پیٹی آئے میں ہوں میں راشد بھائی کو دیکھ رہا ہوں جس طرح آپ نے راشد بھائی کو اٹھایا ہے کیا ظلم ہے وہ تو ایک ایک طریق انصاف کا ایک بنیادی کارکن ہے نہ ایم پی ہے نہ مینے ہیں نہ اس کے سوشل میڈیا سے کوئی لینا دینا ہے نہ وہ بیچارہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے پھر رزوان کو آپ نے اٹھایا ہے اس کی بڑی ماں ہے اس کے بچے ہیں رزوان کو کبیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کوئی اس کہتا پتہ نہیں ہے اور پھر رعوف حسن پچیتر سالہ کینسر سروائیور آج آپ کو دہشتگربی نظر آ رہا ہے آج آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کیا نظر آ رہا ہے اصل میں اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ لگی لپٹی رکھے بغیر عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے اور وہ کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں رعوف حسن صاحب کو رہا کیا جانا چاہیے اور اسی طرح ہمارے بے گناہ کارکنان اور دفتر کے ملازمین جن کو اٹھایا گیا ہے اس سے ریاست کی کوئی خدمت نہیں ہوگی جو بچی عروبہ کو اٹھایا گیا آپ مجھے بتائیں چوٹی نہتی بچی سے ریاست کو حکومت کو کیا کچھ سنگین خطرات تھے عدالت نے چھوڑ دیا کیا عزت رہ گئی آپ کے موہ پہ عدالت نے تو آپ کے گیارہ لاکھ کہتے ہیں جناب گیارہ لاکھ وہ اکاؤنٹ چلا رہی تھی وہ کوئی بچی بچاری کس طرح سے چلا رہی تھی اکاؤنٹ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ مسائل کا حل نہیں ہے حکومت کو آخری بات کرنا چاہتا ہوں آخری بات اور یہ بہت اہم ہے عمران خان صاحب نے اس کو آج واضح کیا میں موجود تھا انتظار بنجوتہ موجود تھے بیریسٹر سیف موجود تھے عمران خان صاحب نے کہا ہمارے آج بھی وہ مطالبات ہیں اسیران کی رہائی عمران خان نے کہا اور ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس دیا جائے منڈیٹ جب واپس ملتا ہے اس کے بعد نئے الیکشن کی طرف جانے کا سوچا جائے گا لیکن ہمارا دوسرا بڑا مطالبہ آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ میں کہا ہے کہ اسیران کی رہائی اپنی بات آج بھی قوم کے لیلر نے نہیں کی عمران خان نے اپنے موہ سے لفظ عمران خان نہیں نکالا اس نے آج بھی اپنے ورکر کی بات کی ہے اس نے آج بھی اپنے خواتین اسیران کی بات کی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس دیا جائے اس لئے مصدق ملک صاحب جو حکومتی وزیر ہیں ان کا اور یا جو خورم دستگیر صاحب ان کی طرف سے بھی مذاکرات کی بات ہوئی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پھر ملکی سب سے بڑی جماعت پہ پابندی لگائنا اور آرٹیکل سکس کی باتیں یہ کس طرح آپ کو پھر جتی ہیں یا پھر آپ مذاکرات کریں یا پھر تحریک انصاف پہ حمل آور ہوں لیکن ہم اگر پازٹیو مذاکرات ہوتے ہیں ریزلٹ اورینٹڈ میلنگ فول جس میں اسیران کی رہائی ہوتی ہے اور منڈیٹ کی واپسی اس سے ملک کے مسائل کا حل نکلے گا اداروں سے لڑنا ہمارا مطمئن نظر نہیں ہے ہم اسٹیبلشمنٹ یا اداروں کے کوئی دشمن نہیں ہے لیکن امران خان صاحب نے یہ بات واضح طور پر کی ہے کہ اداروں کو کہا تھا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیے مطلب یہ ہے سیاسی مقابلے میں اپنا آئیے آپ کا ایک مقام ہے سیاست سیاستدانوں کے لیے چھوڑ دیجئے بہت شکریہ بعض حقات سوالات سے بہت سے بہام کلیر ہوتے ہیں نو مئی کا سب سے اہم ہے اس پہ امران خان صاحب نے آج پھر اس کی وضاحت کی ہے اور کلیر موقف دیا ہے اور ریٹن میں ہمارا سٹیٹمنٹ بھی جہاں وہ کلا دے دیں گے کہ امران خان صاحب نو مئی کے دن غزر حراست تھے وہ کول دے ہی نہیں سکتے تھے اس لیے نہیں دی اور نو مئی کے حوالے سے کسی بھی جگہ امران خان صاحب نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ فلا جگہ جائیں یا یہاں جائیں یا وہاں جائیں ہاں اٹھارہ مارچ کو جب ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور گھر پہ اس سے پہلے حلہ بولا گیا تب انہوں نے کہا تھا کہ آپ پیسفل اعتجاج کیجئے دوسری بات جہاں تک جماعت اسلامی کا آپ فرما رہے ہیں جماعت اسلامی کے دھرنے میں ہماری لیڈرشپ آج ہماری تین بجے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے خان صاحب کی احقامات وہاں پہنچا دیے جائیں گے اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ ہماری لیڈرشپ میں سے کون لوگ جماعت اسلامی کے حافظ صاحب کے ساتھ حافظ نعیم صاحب کی بات کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سابق ان کے امیر سراج لالہ وہ سارے ادھر ہوں گے وضاعت اچھی ہوتی ہے نا پتہ نہیں کیا کا کیا بنا لے تو وہاں جا کے وہ اس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے جہاں تک ثوابی کے جلسے کا تعلق ہے ایک نکتہ اور بھی آپ نے پوچھا دیکھئے فوج کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات آپ نے کی ہے ہمارا ادارہ ہے عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی کہ فوج مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا ہاں پاکستان کے سیاسی امور میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے وہ ہمیشہ خلاف رہے ہیں باقی ان سے اگر گفتگو ہوتی ہے کوئی انگیجمنٹ ہوتی ہے جس سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں تو یہ چی بات ہے